اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حکیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیور ویدک نسکے دوستو آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے ہمدرد ہمدو جین کیپسول کے بارے میں ہمدرد ہمدو جین کیپسول یونانی کی جانی مانی کمپنی ہمدرد کا ایک پیٹنٹ پروڈیکٹ ہے اسے خاص طور سے پرسو کے لئے بنایا گیا ہے یہ پرسو میں پاور سٹیمنہ کو بڑھانے والا شگر پتن جیسی سمسک کو دور کرنے والا نروس سسٹم کو طاقت دینے والا اور اسٹریسٹ کو کم کرنے والی ایک یونانی دوائی ہے آج کی سیوڈیو میں آپ لوگ جانیں گے ہمدرد ہمدو جین کیپسول کے فائدہ تاریخہ استعمال ڈوج کیمت بغیرہ کی پوری جانکاری کے بارے میں مطلب آج کی سیوڈیو میں آپ لوگ جانیں گے ہمدرد ہمدو جین کیپسول کی کمپلیٹ جانکاری کے بارے میں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والے نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں سے پہلے مل جائے تو چلی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمدرد ہمدو جین کیپسول کی کمپوزیسن کے بارے میں تو دوستو اس کے اندر سب سے پہلے گرہ گیا ہے دخم پیاج اس کے راوز میں گرہ گیا ہے ناغ کیسر شیلہ جیت زافران امبر کلنجن پیپل کلا جنج بیل دخم کونچ دخم گاجر شیعہ بوجھ خشک کشتہ میر منگ سالم مشری بھیمن سفید کشتہ خبلوس حدید کچلا مدبر اکرکرا شکاک المشری سفید موسلی اسٹارج ان سبی کے مشرن سے اس کو بنایا گیا ہے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم دو جین کیپسول کے فائدوں کے بارے میں تو دوستو اس کے اگر سب سے پہلے فائدے کے بات کی جائے تو یہ ہے پرسو میں آئی سیکسوال کمزوری کو دور کرتا ہے شگر پتن جلدی سے ڈسچارج ہو جانا پری میچی ایجیکیسن جیسی سمجھ سے کو ٹھیک کرتا ہے مردانہ کمزوری ایریکٹیل ڈسپنسن کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ہے نروس سسٹم کو طاقت دیتا ہے پینس میں بلڈ فلو کو بڑھا کر پاور ایریکشن لاتا ہے پینس میں لوجنیس کو ختم کرتا ہے ہارنیس کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ہے تناوے سٹریس کو کم کرتا ہے بڑتی عمر کے قارن آئی کمزوری کو دور کرتا ہے میر ہارمون ٹیسٹرون کو بڑھاتا ہے لو بلیڈنگ یون اچھا کی کمی کو بھی دور کرتا ہے حسطو میتھون کے قارن آئی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ہے اسابی کمزوری یعنی کہ جنرل ویکنیس کو بھی ختم کرتا ہے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم دو جین کیپسول کے ترکہ استعمال کے بارے ہیں مطلب قصہ ہی روز کے بارے میں تو آپ لوگ اس کو ایک سے دو کیپسول صبح و شام نم گرم دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد لینا چاہیے یا پھر آپ لوگ اسے اپنے ڈوکٹر یا کسی ویدھکیم کی صلح کے انصار ہی لینا چاہیے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم دو جین کیپسول کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں کچھ نقصانات کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہی ہے کہ یہ ہربل جڑی بوٹی سے بنی ایک یونانین دوائی ہے صحیح ڈوج لینے پر اس کا کوئی بھی سائیڈ ڈیفیکٹ نقصان دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بھی آئیور ویزک میڈیکل سٹوٹ سے خرید سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس کو یہ گائی نمبر پر کول کر کے اون لائن بھی منگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے جانا ہمدرد ہمدوجین کیپسول کی ایک کمپلیٹ جانکاری کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو ملتا ہے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں ایک اور نئے جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ